جے گروہ جی سنگل جی دھن تیرس کی آپ سب کو بہت بہت شب کامنا ہے سنگل جی آپ سب جانتے ہو دھن تیرس آنے والا ہے سنگل جی اتنا بڑا دن ہے اتنا شب دن مانا جاتا ہے کہ دھن تیرس پینا ہر بار گروہ جی آتے ہیں اپنی سنگل کے گھر میں پیسو کی بارش کرنے کے لیے اپنی کرپا کرنے کے لیے سنگل جی آپ کے گھر میں بھی گروہ جی آ رہے ہیں دھن تیرس سے پہلے سنگل جی آج کے سسنگ میں میں نے آپ کو یہی بتانا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں کیا کیا تیاریاں کرنی ہے کیا کیا کام کرنے ہے جروری جروری کام کیونکہ سنگل جی بڑے مندر سے لائیو میسیج ہے کہ دھن تیرس سے پہلے اپنے گھر میں اگر آپ یہ سارے کام کر لوگے تو گروہ جی خود آپ کے گھر میں آئیں گے پیسو کی بارش کریں گے آپ کا کلیان کریں گے آپ کی ساری منوں کامنائیں پوری کریں گے سنگل جی ایک بار فٹ سے آپ سب کو دھن تیرس کی بہت بہت شب کامنائیں اور سنگل جی دیوالی بھی آنے والی ہے دیوالی کی بھی آپ سب کو بہت بہت شب کامنائیں ایڈوانس میں ہی سنگل جی آج سنڈے ہے سنڈے کا دن ہے ڈیٹ ہے سنگل جی ستائیس اکٹوبر آج سنڈے والے دن گروہ جی میرے سے یہ سسنگ شیئر کروا رہے ہیں میرے کو بڑائی اچھا لگ رہا ہے آج کا سسنگ سن کر آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں اگر آپ کے گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کوئی دکت چل رہی ہے سنگل جی تو آج وہ ختم ہو جائے گی صرف اور صرف اس سسنگ کو سن کر سبی طرح کی پریشانی جیسے پیسو کو لے کر دکت پیسو کی پریشانی فائنینشل پرابلم یا آپ کے گھر میں سنگل جی روز روز کلیش ہوتے ہیں گھر میں روز روز لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں گھر کا محول بڑا خراب رہتا ہے اور آپ بڑے پریشان رہتے ہو آج کل یا پھر آپ کے گھر میں کوئی اور پرابلم چل رہی ہے سنگل جی تو اس کے لیے گھر جی نے آج یہ سنڈے کا بڑا ہی چمتکاری سسنگ بلیس کر دیا ہے سنگل جی یہ ایسا ویسا سسنگ نہیں ہے یہ تو گھر جی کا بڑا ہی چمتکاری سسنگ ہے آپ اس سسنگ کو ایسا ویسا سسنگ سمجھ کر کہیں مت چلے جانا کیونکہ سنگل جی یہ اتنا سپیشل سسنگ ہے اتنا چمتکاری سسنگ ہے اگر آپ نے ایک باری دل لگا کر سنڈے کے اس سپیشل سسنگ کو ایک بار سن لیا نا اس سسنگ کو سننے کے بعد سنگل جی آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا آپ تو سنگل جی خود حیران ہو جاؤ گے سسنگ کو سن کر اور آپ دیکھ لینا یہ بات بھی گرو جی کا یہ چمتکاری سسنگ سنتے ہی آپ کو گرو جی کی بڑی بڑی بلیسنگ مل جائے گی گرو جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپا کر دیں گے اور اتنا ہی نہیں آج آپ کے گھر میں خوب سارا پیسہ آنے والا ہے بہت سارا پیسہ آنے والا ہے سنگل جی کیونکہ گرو جی خود آج آپ کے گھر میں جو آ رہے ہیں پیسوں کی بارش کرنے کے لیے تو آپ تو تیاریاں کرنی شروع کر دو سنگل جی آج کے دھن تیرس کے سپیشل سسنگ کو شیئر کرنے سے پہلے آپ سب سے میری یہ ہاتھ جوڑ کر ونتی ہے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے کیونکہ دیکھو یہ ایسا ویسا سسنگ تو ہے نہیں آج سنڈے بھی ہے اور دھن تیرس بھی آنے والا دیوالی بھی آنے والی ہے تو سنگل جی بہت ہی مطلب چمتکاری سسنگ ہے تو گرو جی کے اس سسنگ کو شیئر کرنے سے پہلے آپ سے میری ریکویسٹ ہے چھوٹی سی کہ آپ سسنگ کو پورا سننا دھیان سے سننا اور سنگل جی لائک اور شیئر کرنے کا بٹن نیچے آ رہا ہے اس کو آپ جرور دبا دینا جائے گرو جی سنگل جی آج ہم سب دلی کی ایک سنگت پونم اروڑا آنٹی جی کا سسنگ سنیں گے میں سسنگ کو سٹارٹ کر رہا ہوں میں پونم اروڑا آدرش نگر دلی میں رہتی ہوں سنگل جی سب سے پہلے تو دھن تیرس کی آپ سب کو بہت بہت شک کامنا ہے دھن تیرس آنے والا ہے آپ سب کو پتا ہوگا دیوالی بھی آنے والی ہے دیوالی کی بھی شک کامنا ہے سنگل جی اس بار پتا ہے کیا ہونے والا ہے میں آپ کو لائیو بتا رہی ہوں یہ بات بڑے مندر سے گرو جی کا لائیو میسیج ہے اس باری دھن تیرس سے پہلے گرو جی آ رہے ہیں ساری سنگل کے گھر میں کرپا کرنے کے لئے جو بھی آپ کی من و کامنا ہے جو بھی آپ کی ارداس ہے گرو جی سے دل کھول کے مانگو سنگل جی کیونکہ اس بار جو آپ مانگو گے نا آپ کو وہ مل بھی جائے گا کیونکہ سنگل جی دھن تیرس ہے گرو جی گھر میں آتے ہیں گھر میں پیسہ ہی پیسہ آ جاتا ہے گرو جی جہاں پہ سنگل جی دیکھ لیں وہاں کرپا ہو جاتی ہے تو اس بار تو گرو جی ساکشات چل کر آپ کے گھر میں پرکٹ ہونے والے ہیں سنگل جی درشن دینے والے ہیں آپ کو تو آپ اپنے گھر میں تیاریاں شروع کر دو مجھے سپیشلی گرو جی نے بولا ہے کہ میں اس بار آؤں گا آپ کو سسنگ کے لاسٹ میں سنگل جی میں بتاؤں گی کہ گرو جی نے میرے کو کیا میسیج دیا ہے وہ میسیج میں آپ کے ساتھ میں جرور شیئر کروں گی تو سنگل جی اب میں گرو جی کا نام لے کرنا اپنا یہ سسنگ سٹارٹ کر رہے ہوں سنگل جی میرا نام پونہ مروڑا ہے میں آدرشنگر میں رہتی ہوں میری جو جرنی ہے گرو جی کے ساتھ شروع دو ہزار اکیس میں ہو گئی تھی تین سال پہلے سنگل جی سپٹیمبر کا ٹائم تھا ہماری نہ جوائنٹ تھی سنگل جی پروپٹی جس گھر میں ہم لوگ رہتے تھے نہ جوائنٹ گھر تھا مطلب میرے انکل کے دو بھائی ہیں دو میرے جیٹ ہیں یعنی کی میرے انکل سے بڑے بھائی ہیں وہ اور سب سے چھوٹے میرے انکل سنگل جی ہم چاہ رہے تھے کہ اس گھر کو پورے کو توڑ کر کے ہم اچھے طریقے سے بنائیں تاکہ سنگل جی دیکھو آج کل بچے رہتے نہیں ہیں پرانے گھروں میں تو بچوں کا سنگل جی اپنا ہی ہوتا ہے آج کل کا تو ہم نے کیا کیا میرے انکل نے بھائیوں سے بات کری وہ کہتے ہم تو بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں ہم تو یہاں سے جانے میں انٹرسٹڈ ہیں مطلب اس گھر کو بیچنے میں انٹرسٹڈ ہیں ہم نے کئی اور لینے ہیں اپنے اپنے گھر یہاں پہ بہت ایسی یہ مہنگے گھر ہو گئے ہیں ہم دلی سے باہر کہیں گھڑگاؤں کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں نویڈا کی طرف سنگل جی ہمارا تو کام یہی وہ دونوں سنگل جی مطلب گورنمنٹ سے ریٹائرڈ ہیں وہ اچھی مطلب وہ جوب پہ تھے اور ڈیڈ ہو چکے ہیں میرے انکل کا اپنا بزنس ہے ہماری دکان ہے چاندنی چوب کے اندر سنگل جی ہارڈ ویر کا کام ہے میرے انکل کا بڑا اچھا گرو جی مہاراج کی کرپا سے تو ہم نے کہا ہم تو دیکھو جان نہیں سکتے بھائی یہاں سے ہمارا کام یہی بچے پڑھ رہے ہیں سکولوں میں ہیں ایک کی شادی ہونے والی ہے تو سنگل جی ساری چیزیں ہوتی ہیں دیکھو آج کل نا میرے بڑے بیٹے کی شادی بھی ہونے والی تھی چھوٹا بیٹا میرا کالیج میں تھا تو اس چکر میں دیکھو پھر سنگل جی پورے گھر کا نہ دیکھو پھر پرانے گھر میں نہ من نہیں کرتا یہ اتنے بڑے بڑے فنکشن کرنے کا یہ شادی بیعہ کا فنکشن سنگل جی پرانے گھروں میں ایک اور پرانے بھی کب سے ساٹھ ساٹھ سال بنے ہو گئے ہیں کوئی ویلیو تھوڑی ہوتیت گھر کی اتنی نہیں ساٹھ سال کے گھر میں ہم کیا بہو بیٹی کو لائیں ہاں بھئی ہاں رہ لو پرانے گھر میں رہ لو پرانا سب کچھ پرانے کمرے پرانی رسوئیاں پرانے باتھروم پرانے واش روم تو سنگل جی دیکھو دکت تو ہوئی جاتی ہے نا پھر کچھ نہ کچھ لگا رکھتا تھا کہیں سے پانی لیک ہو رہا ہے کہیں سے پینٹ خراب ہو گیا کہیں پھر دیمک لگ گئی کہیں کچھ کہیں کچھ تو دیکھو روج روج پھر بلاو مطلب کبھی پلمبر کو کبھی میسٹری کو کبھی کچھ کبھی کچھ سنگل جی پیسہ بھی لگتا ہے اور رہنے کا من بھی نہیں کرتا تھا اب کیا ہوا میرے انکل کا دماغ کام کیا تب ہم لوگ نہ گرو جی کے ساتھ نہیں جوڑے تھے یہ دو ہزار اکیس کی بات ہے ستمبر کے مہینے کی میرے انکل کے دماغ میں آیا کہ بھائی دیکھو یہ بیچنا چاہ رہے ہیں گھر ہم بیچنا نہیں چاہتے میں یہاں پہ رہنا چاہتا کیونکہ سنگل جی میرے انکل نے سارا کچھ یہیں ان کا جنم اسی گھر اسی گھر کا جنم ہے حالانکہ جو میرے جو بڑے جیڑ ہیں وہ تو مطلب ایک جیڑ تو میرے ان کا برد سنگل جی پاکستان کا ہے وہ بڑے ہیں نا بہت تو یہ وہی سے آئے ہوئے ہیں سارے تو میرے انکل سب سے چھوٹے ہیں تو ان کا اسی گھر کا جنم ہے مطلب نا تو ساری چیزیں ہوتی ہیں سنگل جی دیکھنے والی میرے انکل نے بولا کہ کیوں نہ ہم لے لیں مطلب پورا گھر کے مطلب مالی کی میں بن جاؤں اگر میں اپنے بھائیوں کو جو بھی اس کی ویلیو ہے اس حساب سے ہم اس کو مطلب دے دیں اگر بھائیوں کو بڑے بھائیوں کو تو پھر تو ہمارا ہو جائے گا گھر پھر ہم چاہے اس کو توڑ کے بنائیں چاہے جیسے بھی بنائیں وہ تو پھر ہماری مرجی ہے سنگل جی آپ یقین کرو کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے تنے صرف باتیں تھی پیسے ہونا الگ بات ہے باتیں کرنا الگ بات ہے ہے نا میں نے اپنے انکل کو کہا آپ کے پاس پیسے ہیں یہ تو کروڑوں میں ہوگا تو ہے آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے پیس ہوگی ہے تھے نہیں بزنس سے نگاہ لوں کوئی بات نہیں تھوڑی ٹائم نہیں کم آئیں گے کم کم آ لیں گے تھوڑا کم کھا لیں گے اور کیا ہوگا میں نے کہا دیکھ لو پھر ویلیو لگا لو بھائیوں سے بات کر دیں اگلے دن سنگا جی ہم نے مطلب میرے جو جیٹ ہیں دونوں ان کو بلایا ان کی آگے فیملی بھا بیاں میری ان کی آگے بچے بھی سنگا جی ان کے پوتے بھی تنے بڑے بڑے ہیں مطلب دیکھو دکت تو ان کو بھی تھی ان کے پوتے بھی بیس بیس سال کی ہیں سنگا جی تو آئے سب آئے گھر میں میٹی ہوئی تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی زیلیو لگا لو جو پھر اس حساب سے ہے وہ ہمیں دے دیں ہم دونوں بھائیوں ہم چلے جائیں گے یہاں سے کوئی دکت نہیں پرابلم نہیں لڑائی جگڑا کوئی نہیں تھا سنگا جی لڑائی جگڑا میں نہیں کہہ رہی وہ بڑے گندے تھے یا نہیں بہت اچھے آج بھی ہیں وہ ہمارے روش بات ہوتی ہے سنگا جی بلکہ پیار زیادہ بڑھ گیا پاس تھا تو پیار کھوڑا کم ہو گیا تھا پتہ پیار کم ہو گیا تھا لڑائی جگڑا کوئی نہیں تھا کہ بھئی دیکھو کیا بات کرے روش ایک ہی بات روش وہی بات ہیں روش وہی چیزیں اب پیار بڑھ گیا سنگا جی لگاو بڑھ گیا تو ساری چیزیں ہوتی ہیں تو میرے اندل نے بولا کہ بھئی اس کی ریو لگاتے ہیں پھر کل دیکھتا ہوں کسی ڈیلر کو یا کسی مطلب تین چار لوگوں سے پوچھیں گے سنگا جی کوئی کہتا اس کے تین کروڑ ویلیو ہے مطلب پورے تین بھائی ہیں تو دنوں کے کے کروڑ ہوگے کوئی کہتا ساڑھے دین ہے کوئی کہتا چار ہے کوئی کہتا پونے چار ہے تو ہم سب ہی دیکھ رہے تھے کی کیا ہے مطلب کوئی تین کوئی ساڑھے تین کوئی چار کوئی پونے چار کوئی سوا تین کیا لگائیں ویلیو اس کی میرے بڑے والے جیٹ کہتے چار ہی لگا لو پھر میں نے کہا دیکھو بھئی چار آپ بیچ کا رکھ لو تین سے چار کی بیچ میں ساڑھے تین لگا لو ویلیو اس کی ٹھیک ہے سنگا جی مانگے سب کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں کیا فرق پڑتا ہے بھائی تو ہے ہمارا کوئی وہ تھوڑی ہے ٹھیک ہے سنگا جی ہمیں ساڑھے تین کروڑ روپے کی ویلیو لگا دی کس کی اتنی ویلیو تو ہے ہی ہے اب ساڑھے تین کے آپ کر لو تین حصے ایک میرے انکل کا دو میرے جیٹ دونوں بڑے بڑے بھائی سوا سوا کروڑ پہ سب کے حصے میں آتے ہیں ون پوائنٹ ففٹین کروڑ ٹھیک ہے ہمیں تو دینے تھے تو ہمارے بن گئے دو کروڑ تیس لاکھ روپے میں نے اپنے انکل سے پوچھا کہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ابھی سمیں پانچ لاکھ بھی نہیں پڑے اور آپ دو کروڑ تیس لاکھ کہاں سے دو گے کہتے کوئی بات نہیں میں کروں میں انتجام میں کر لوں گا گھوراؤ مت چنتہ نہ کروں میں سب کر لوں گا میں نے کہا کر کیا لوگے ہم اور پریشان ہو جائیں گے بلکی آپ یہ کیا کہہ رہے ہو کوئی اس کا بات کا کوئی سر پیر نہیں آپ ایسی کہہ رہے ہو میں دے دوں گا کہاں سے دے دوں گے ہم نے نہیں لون لینا ہم نہیں کسی لون ان کے شکل میں پڑتے اگر آپ کے پاس بینک میں پڑے ہیں پیسے تو بات کرو ورنہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پورے گھر کو بیچو اور ہم بھی کہیں چلتے ہیں جیٹ بھی کہیں چلے جائیں گے کہتے ہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا اس گھر کو چھوڑ کے میرا یہاں پہ جنم ہوا ہوا ہے میں نے کہاں آپ کیا کریں سمجھ نہیں آرہا سنگر جی کہتے ہیں کوئی بات نہیں میں سب کروں گا چندہ کرنے تو مجھے کرنی ہے تم تو چندہ کر رہے ہو میرے انکل نے مجھے بولا میں نے کہاں ٹھیک ہے جی کرلو پھر آپ جو کرنے چار پان دن بعد میرے انکل کہتے ہیں کہ میں بزنس میں سے پیسے نکال رہا ہوں اپنے ویپار میں سے پیسے نکال رہا ہوں مطلب ہمارا جو انویسمنٹس ہوئی ہوئی ہیں جو ہماری دکانیں ہیں چاندنی چوک میں دو دکانیں ہیں میں نے کہاں آپ دکان بیچ دو گئے اپنے کہتے ہیں نہیں دکان بیچوں گا نہیں جس دکان پہ کام کرتا ہوں وہ تو رکھ لوں گا ایک دکان جو اس کو بیٹ دیتا ہوں میں نے کہاں یہ کیا بات ہوئی دکان بیچ کے آپ گھر لے لوگے تو میں نے کہاں دکان سوا دو کروڑ کی بکے گی دو کروڑ تیس لگ کہتے ہیں دکان تو تین کروڑ کی بکے گی ہماری کر لو جی پھر جیسی اچھا ٹھیک ہے دیکھ لو سنگا جی انسان ویلیو لگاتا ہے اپنے حساب سے چیز بکتی ہے اپنے حساب سے یہ تو ہم کہتے ہیں نا اتنے کی بک جائے گی ایک کروڑ کی تو ہوگی ہوگی ہم کہتے ہیں نا ہمارا گھر تو دس کروڑ کا ہوگا ارے بیجنے جاؤ نا پتہ چل جائے گا دس کا ہے یا سیدھا پانچ کا ہے یا پھر دو کا ہے گھر بیٹھے ویلیو نہیں لگانی جی ہے بلکل بھی سنگا جی ہم لوگ ہیں گھر بیٹھے ویلیو لگانے والے یہ تو پانچ کی ہوگی وہ دو کی ہوگی وہ تین کی ہوگی ارے بیجنے جاؤ پتہ چل جائے گا مارکٹ کا کی لاکھوں میں ہے یا کروڑوں میں ہے ہے نا تو سنگا جی میں تو کھوں گی آپ سب کو بھی اپنے گھر کی ویلیو دیکھو ہر کوئی بیشتا ہے کوئی لیتا ہے کوئی بیشتا ہے یہ چیزیں لگی رہتی ہیں بندوں کے ساتھ کوئی نیا بنا رہا ہے کوئی توڑ رہا ہے کوئی بیچ رہا ہے کوئی خرید رہا ہے کوئی بیچے کا تو کوئی خریدے کا بھی تو صحیح تو ہمیشہ اگر آپ نا گھر بیٹھے باتیں مت کرو گھر بیٹھے من کو تسلیہ دینے کا کام مت کرو کیتنے کا تو ہوگا ہی ہوا اتنے کی تو ہوگی ہی ہوگی نہیں سنگا جی بیچنے جاؤ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی ایک کی ہے دو کی ہے یا پانچ کروڑ کی ہے یا پھر سو کروڑ کی ہے وہ تو ویلویشن کے اس پہ بیس پہ بتا چلے گا نا ایسے تو آپ کو کوئی بھی نہیں بتا سکتا تو یہ چیز ہے اب دکان بیچنے رہ رہی وہاں پہ جو ڈیلر تھے وہ کہتے بھائی آپ کو ڈیٹھ سے زیادہ نہیں ملنے والے بھول جو تین گھر ہو ڈیٹھ بھی کوئی دے دے آپ کو تو بڑی بات ہے آپ کے لئے سنگا جی ہمیں چاہیے تھے پیسے ہم نے کہا چلو بھائی لاؤ گراغ لاؤ آپ ایک بات وہ ڈیٹھ کا گراغ لائے گراغ نے اور پیسے کم کروالی ہے دس بارہ پندرہ لاغ روپے ایک پینتیس کی ہم میں دکان بیچ لی ایک کروڑ پینتیس لاکھ چاندنی چوک میں اچھی بڑی دکان تھی میں کئی بار وہاں گئی ہوئی ہوں سنگا جی میرے بچے بھی وہاں پہ گئے ہوئے ہیں اچھی تھی دکان پر چلو کوئی بات نہیں ایک چیز جاتی ہے تو ایک پھر بنتی بھی تو ہے نا ساتھ میں ہے نا تو ساری چیزیں ہوتی ہیں اب وہ دکان بیچنے کے بعد جو پیسے آئے اس میں پیسے کم پڑ رہے ہیں اب چاہیے دو کروڑ تیس لاکھ اس سے بھی زیادہ بر کی سنگا جی کیونکہ دیکھو ریجسٹری کروانی ہوتی نا پیسے لگتے ہیں ہے نا پیسے لگتے ہیں دیکھو ہم دو کروڑ سوا دو کروڑ کی چیز لے رہے ہیں تو اس پہ تس پندرہ لاکھ تو لگے گا نا کہا کہ جو پر دھائی مان لو آپ چلو دھائی کروڑ رکھے آئے ایک تیس ایک پینتس کیا کریں پورے ایک کروڑ کا ایک کروڑ کا فرہ ہو گیا میں نے اپنے انکل کو بولا دیکھو دکان بھی بگ گئی اب کیا کروڑے آپ اب کیا کروڑے بتاؤ مجھے میرے انکل کہتے ہیں اب کیا کروں کو سمجھ نہیں آرہا ایک کروڑ پہ کم پڑ گئے ہیں کہاں سے لگوں گا اتنے پیسے اب اب بزنس میں بھی اتنے پیسے نہیں نکالتا تھا کیونکہ پھر ہمارے ہم سڑک پہ آ جائیں گے سنگل جی بزنس کا ایسی ہے پیسے لگاؤ تب ہی تو پیسے ملیں گے بزنس کیا ہوتا ہے مجھے بتاؤ اب ایک روپیہ لگاؤ آپ کو وہاں سے پانچ روپیہ آئیں واپس یہ ہوتا ہے بزنس بزنس یہ نہیں ہوتا کہ آپ لگاؤ دس پیسے اور کہو کہ مجھے پانچ روپیہ پھر آپ کو دس پیسے کے بیس پیسے ہی آئیں گے واپس ایک روپے کے دو روپے ہی آئیں گے دو روپے سے گجارہ کر لوگے کیا نہیں نا تو سنگل جی پھر وہی بات ساری ہو جاتی ہے پیسے کی بات دیکھو ساری ہے اب اتنا ہی نہیں ہے سنگل ابھی آپ سنتے جاؤ جیسے تیسے کر کے میں نے اپنی بہنوں سے کچھ پیسے لیے دس بیس لاکھ اپنے بھائی سے لیے پانچ سات لاکھ روپے کر کر آکے ہوئے پچاس لاکھ کٹھے ہو گئے کہ چلو بھائی لون نے گنا پڑا ویسے لوگوں سے لے لیے وہ جیدہ ٹھیک ہے سنگل جی ہم سے ان کو انٹرسٹ ہو نہیں دینا اپنے لوگوں کو ورنہ تو بینکوں میں انٹرسٹ پتہ کتنے ہیں ڈبر لیتا ہے بینک پیسے واپس آپ ایک کروڑ لوگیں دو کروڑ واپس لے گا آپ سے بینک تو وہی آل ہے سنگل جی اب ہم بڑے دکھی بہت پریشان پھر میرے انکل نے اپنے دوست سے پیسے لیے پچاس لاکھ روپے کر کر آکے بھائیوں کو دے دیے چلو فری ہو گئے وہاں سے اپنا گھر ہو گیا پورا اب سنگل جی فری ہو گیا بیٹھ کے چلو بھائی کمائیں گے لوگوں کو دیں گے پھر اپنا دیرے دیرے کر کے کام ٹھیک ہو جائے گا سنگل جی تب تک ہم گروہ جی کے ساتھ میں جڑ گئے تھے جب ہمارا یہ مکان کا ہوا نا بھائیوں بھائیوں کو پیسے دیے تب تب گروہ جی کے ساتھ میں جڑ چکے تھے کنیکشن ہو گیا تھا پتہ چل گیا تھا گروہ جی کا سنگل جی اب دو چار مہینے بیتے ہیں دو چار مہینے بعد نا میرے بڑے والے بیٹے نے بولا ممی اب شادی وادی کرنی ہے میری بھی کرو گے چھوٹے والے کی بھی کرو گے تھوڑا گھر تو ٹھیک بنا لو ایسے میں کیا شادی ہوگی اور کیا ہم کسی کی بیٹی کو لائیں گھر گھر کوئی اچھا تھوڑی بنا پرانا کھنڈر گھر تھا سنگل جی بلکل کھنڈر اب میرے انکل نے فٹ سے جو ڈیلر ہیں جو بلڈر ہیں ان کو کانٹیکٹ کیے اب ہم نے بلڈر کو کانٹیکٹ کیے یہ مارا گھر بنانا ہے تو وہ بتاؤ کیا حساب کتاب ہے کیسے بن سکتا ہے کیسے نہیں بن سکتا ہے نا تو اس کا بھی حساب ہوتا ہے سنگل جی کچھ ڈیلر کچھ بلڈر پیسے لے کے بناتے ہیں کچھ پیسے دے کے بناتے ہیں کچھ کچھ بھی نہیں دیتے تو ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں تو تو میرے انکل نے سنگل جی بلڈر کو بلائیا گھر پہ کہ آو بھائی دیکھو ہمارا گھر بلڈر کہتے ہیں آپ کا گھر بند تو جائے گا اس میں ہم لیں گے دو فلورز کیونکہ یہ بنے گا ایلی گھر آپ کی جو جگہ ہے وہ پارٹ پروپرٹی ہے ہم کہیں یہ کیا پارٹ پروپرٹی مطلب کیا ہوا اس کا میرے انکل نے پوچھا پارٹ پروپرٹی کے کہتے ہیں یہ آپ کا شروع سے پارٹ پروپرٹی آپ نے جو آپ کے پاپا نے آپ کے دالوں نے لیا ہونا جب یہ تو یہ پارٹ جگہ ہے آدھی جگہ ہی آدھی پیچھے کسی اور کے پاس ہے ہاں میں تو پتہ ہی نہیں تھا آجتے کے ماہوپرس آدھی جگہ ہے ہم کہتے ہیں اچھا کہتے ہیں ہاں آپ کا گھر ایسے بن نہیں پائے گا الیگل بنے گا یہ پیسے کھلا کے بنے گا پھر آپ کو پتہ یہ ہے پھر پیسے اندھے پیسے لگتے ہیں جیدہ پیسے لگتے ہیں بہت اور پھر ملتا بھی کچھ نہیں ہے کون لے گا سندگی بتاؤ آپ کو کوئی بولے الیگل آپ لے لو فلور لے لو دو کروڑ کا لے لوگے نہیں نا آپ بھی تو پوری جانچ کروگے پردار کروگے پورا دیکھوگے کہ بھائی اس کی ورث بھی ہے اتنی کی یا میں ایسی ہاتھ ڈال رہا ہوں اپنا اس میں جس میں لینا ہوتا ہے سندگی وہ سو بار سوچتا ہے اندھا ہو کے کوئی نہیں لیتا جا رہا ہو سو بار سوچتا ہے بندہ تو اب ہم تو فس رہے ہیں کہ ارے آپ کیا کریں کوئی سمجھ ہی نہ آئے بہت پریشان بڑے دھوکھی ہم نے کہا اب تو اپنے بھائیوں کو بھی دے چکے حصہ تو بلکل فساد ہی ایک طریقے سے ہمیں بھائیوں نے میرے انکل نے بڑے والے بھائی سے بات کری یہ کیا یہ بات تو ہمیں بھی نہیں پتا کہ یہ گھر نہیں بن سکتا توڑ کر کے اگر پتا تو ہم کیوں کہتے ہم تو پھر سارے بھی دیتے گھر کر انہوں نے میرے انکل کو بولا بھی تو اب ایسا کر یہ سارا گھر بھی دے یہاں سے نہیں کر جا اب میرے انکل کا منی نہ کرے یہاں سے جانے کا سنگل جی دیکھو انسان جب فس جاتا ہے نا جب تو پھر کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہم لوگ فس جاتے تھے گروہ جی مہاراج کے آگے ارداس کری گروہ جی سے گروہ جی کو ہم نے بولا گروہ جی ہمارے پیسے بھی سارے لگے ہوئے ہیں بھی اس گھر پہ لگے ہوئے ہیں اب یہ گھر نکلائی لیگر اب ہم کیا کریں گروہ جی ہمارے اوپر کرپا کرو اپنی ورنہ ہم تو برباد ہی ہو جائیں گے اب کوئی اور جگہ بھی نہیں رہنے کے لئے دکان میں تھوڑی رہیں گے سنگر جی چاندی چوک میں جا کے پورا گھر بس آنا ہے بچوں کا دیکھنا ہے سارے کچھ کرنا ہے اب تو گروہ جی ہمیں تو فس چکے ہیں بلکہ گروہ جی ہم گروہ جی نے سنگر جی رات و رات اپنی کرپا کری جس کو کہتے ہیں نا کرپا بلیسنگ گروہ جی کی ہمیں مل گئی سنگر جی یقین کرو آپ میری بات کا یقین کرو بلدر ہمیں کہتا ہے آپ گرمت بناو ایسی بیچے دو ایک فلور مجھے دے دو مو گولے پیسے آپ کو دوں گا ہم نے کہا ڈھائی کروڑ ڈھائی کروڑ وہاں سے آکھے سنگر جی گروہ جی نے سمجھا دی ہے نا گھر نہیں بن سکتا کوئی بات نہیں نا کہیں اور کو نا رو نا گھر یہاں پہ تھوڑا سا رکھ لو حصہ ڈھائی کروڑ کا ایک بیچا دو کروڑ کا ایک بیچا ساڑھے چار کروڑ پرانے گھر کے یہ پرانے گھر کی ویلیو ہے پرانے گھر کی سنگر جی دھیان سے سنو آپ میری بات کو ساڑھے چار کروڑ روپے اندر کیا ایک فلور ابھی بھی مارا اسی گھر میں ہے وہ بھی گراؤن فور جو کی مہنگا ہوتا ہے گراؤن فور ہمارے پاس وہ بھی دھو سے ڈھائی کروڑ کا ہے وہ بھی آرام سے ہوا ہم نے گئی اور گھر بنا لیا سنگر جی اس طریقے سے آپ دیکھو گروہ جی ماراہ نے ہمارے اوپر کرپا گری ہے اپنی ورنہ سنگر جی ہم لوگ تو برباد تھے لوگوں سے پیسے لے ادھر سے لے ادھر سے لے اور خودی فسے ہوئے تھے بعد میں خودی فس گئے تھے تو گروہ جی نے اپنی کرپا کر کے ہمیں ایسے بچا لیا تو یہ میرا بڑا ہی چھوٹا سا گروہ جی کا سسنگ تھا پلیز آپ اس سسنگ کو نا جیدہ سے جیدہ لائک کرو جیدہ سے جیدہ شیئر کرو باقی آپ سب کو جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی جائے گروہ جی سنگر جی آپ سب ہی کو دونوں ہاتھ جوڑ کر جائے گروہ جی جائے گروہ جی جائے گروہ جی سنگر جی گروہ جی کا ہر پل شکرانہ ہر سانس شکرانہ جائے گروہ جی جائے گروہ جی جائے گروہ جی سنگر جی تو یہ تھا آج کا دھن تیرس کا چمتکاری سسنگ گروہ جی کا سپیشل سسنگ سنگر جی سسنگ کیسا لگا کومنٹ کر کے نہ جرور بتایا کرو آپ بلکل بھی کومنٹ ہی نہیں کرتے ہو کہ سسنگ کیسا لگا سنگر جی جرور بتانا سامنے ہی آرہے کومنٹ کا اپشن اس پہ لکھ ڈالو جو آپ کا من کرتا ہے جاتے جاتے آپ سب سے میری ہاتھ جوڑ کے یہ ریکویسٹ ہے سنگر جی کہ آپ آج کے سسنگ کو نہ پورا سننا دھیان سے سننا بیچ میں چھوڑ کر مت چلے جانا کیونکہ سنگر جی آج کا سسنگ سن کر تو آپ کو گروہ جی کی بڑی بڑی بلیسنگ ملنے والی ہے گروہ جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپا کرنے والے ہیں تو اگر آپ سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کر چلے جاؤگے سسنگ کو ادھورہ چھوڑ کر چلے جاؤگے تو پھر آپ کو کوئی بلیسنگ نہیں ملے گی سنگر جی یہ بات بھی تو ہے لوگ آج کل ایسی تو کرتے ہیں سسنگ کو بیچ میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں سسنگ کو ادھورہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور پھر بعد میں وہی لوگ بولتے رہتے ہیں کہ ہمیں تو گروہ جی کی بلیسنگ نہیں ملی ہمارا تو گروہ جی نے کلیان ہی نہیں کرا ہمارے گھر پریوار پر تو کرپائی نہیں ہوئی سنگر جی میں بلکل بھی نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو بلکہ سنگر جی میں تو آپ کا بھلا چاہتا ہوں میں تو آپ کا اچھا چاہتا ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ کو گروہ جی کی بلیسنگ مل جائے گروہ جی آپ کے گھر پریوار کے اوپر اپنی کرپا کر دیں آپ کے گھر میں سکھ شانتی بنی رہے گھر میں خوشیاں آئیں گھر میں سکھ آئے گھر میں خوب سارا پیسہ بھی آئے سنگر جی میں تو یہ کہتا ہوں آپ کے بھلے کی بات کرتا ہوں آپ کے فائدے کی بات کرتا ہوں اور اگر بائے چانس جیسے آج کل آپ کے گھر میں پیسو کو لے کر بڑی تنگی چل رہی ہے گھر میں بہت زیادہ پیسو کی پریشانی ہے آپ کو جگہ جگہ پہ جانا پڑتا ہے لوگوں کے آگے ہاتھ فیلانے پڑتے ہیں تھوڑے تھوڑے پیسو کے لیے کرزہ لینا پڑتا ہے لوگوں سے بیزتیاں کروانی پڑتی ہیں لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں سنگر جی آج کلنا بڑا برا حال ہے کسی کے پاس نا فالتو پیسہ نہیں پڑا ہوا کہ کوئی کسی کو دے دے گا یا کوئی کسی کی ہیلپ کر دے گا سبھی آج کل پریشان چل رہے ہیں سنگر جی بندہ بندہ دوکھی ہے آپ خود دیکھو لوگ بیچارے صبح صبح گھروں سے نکل جاتے ہیں روجی روٹی کمانے کے لیے اور جب رات کو گھر پہ واپس آتے ہیں تو جیب خالی کی خالی ہوتی ہے سنگر جی پورا دن کام کر کر کے چاہے دھوک ہو ٹھنڈ ہو آندھی ہو ٹفان ہو بارش ہو اپنے خون پسینے کی کمائی کر کے جب آتے ہیں سنگر جی پیسے نہیں ہوتے پاس میں بڑا برا حال ہے کام دندے ہے نہیں نوکریہ کر کے ملتا کچھ نہیں تو پھر انسان جائے تو جائے کہاں سنگر جی اور آج کل یہ والا حال بھی نہیں ہیں کہ آپ کسی کو دے دوگے کتنا دے دوگے کسی کو کتنا دے دوگے سنگر جی ایک دن دے دوگے دو دن دے دوگے آج کل وہ بھی حال نہیں ہے نا کہ اپنی جیب بھری ہوئی ہے یہاں اپنی جیب تو کھا لی ہے تو کسی کو دینے کے لیے پہلے اپنی جیب تو بھری ہونی چاہیے تب ہی تو آپ کسی کی ہیلپ کر پاؤ گے اپنے گھر روٹی نہیں ہے کسی کو روٹی کیا دو گیا تو وہی حال ہے سنگا جی بہت دکت ہے بہت زیادہ دکت ہے آپ آج کی ڈیٹ میں کسی کے بھی گھر میں چلے جاؤ چاہے کوئی امیر ہے گریب ہے رکشے والا ہے ریڈی لگانے والا ہے میڈل کلاس فیملی کا ہے بزنس مین ہے کسی کے بھی گھر میں چلے جاؤ وہاں جا کے آپ دیکھ لینا آپ کو دکھ جائے گا اس کے گھر میں جا کے کہ پیسوں کی کتنی دکت آج کل ہر گھر میں چل رہی ہے فائننشل پرابلم تو ایسی پرابلم ہے ہر گھر میں ہے سنگا جی بندہ بندہ دکھی ہے آپ مارکٹ میں جا کے دیکھو دکانیں کھالی بڑی ہوئے ہیں دکان در کھالی بیٹھے ہوئے کیا ان کا من نہیں کرتا کہ ہم بھی اپنے پریوار میں جا کے بیٹھیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں انجوئے کریں لائف کو اپنے گھر جائیں ریسٹ کریں ان کا نہیں من کرتا ان کا بھی تو من کرتا پر مجبوری ہے پیسہ چاہیے پیسہ سنگا جی آج کل بہت جروری ہے پیسوں کے بنا تو بندے کی ویلیو ہی نہیں ہے بلکل بھی بلکل جیرو ویلیو ہے اگر آپ کو آج کی ڈیٹھ میں روٹی کھانی ہے آپ کو بوغ لگیے اگر روٹی تو کھاؤ گے بجار میں جاؤ فری میں آٹا مل جائے گا آپ کو دکان دار فری میں آٹا دے دے گا نہیں نا سنگا جی آٹا کھری دیے لاؤ گے گھر آ کے روٹی بناو گے آپ روٹی کھاؤ گے تب آپ کا پیڈ بھرے گا فری میں کچھ نہیں ہوتا سنگا جی کچھ بھی نہیں ہوتا فری میں اور دوسری طرف بیمار ہو جاؤ گے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے ڈاکٹر تب ہی دوائی آپ کو دے گا جب آپ ڈاکٹر کی فیز دو گے تب ہی آپ کو دوائی دے گا ڈاکٹر ایسے وہ آپ کو دوائی بھی نہیں دینے والا اس کو بھی تو پیسے چاہیے ہیں سنگا جی اس نے اس نے پیسے لگائیں بڑھائی دکھائی میں ڈاکٹر کی گھنڈے میں فری فنڈ کے لئے مندر میں چلے جاؤ پنڈی جی پرشاد نہیں دیں گے ایسے جب تک آپ پنڈی جی کو کوئی دان دکشنہ نہیں دوگے کوئی دس بیس پچاس سو روپے ان کی جھولی میں نہیں ڈالوگے تب تک وہ پرشاد نہیں دیں گے آپ کو ٹیک کا نہیں لگائیں گے تب تک آپ کو سنگا جی ہر جگہ پیسہ چلتا ہے میں تب ہی تو آج گروہ جی کو اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں آپ سب کے سامنے دھیان سے سننا سنگا جی دیوالی آنے والی ہے دھنتے رسانے والے میں گروہ جی کو لائیو کہہ رہا ہوں ریکویسٹ کر رہا ہوں بات کیا کہنی ہے گروہ جی سے ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کے ونٹی ہے ارداس ہے کہ گروہ جی آج آپ ساری سنگت کے گھر میں پیسوں کی بارش کر دو گروہ جی تاکہ کبھی کسی سنگت کو پیسوں کی دکت نہ آئے گھر میں خوب سارا پیسہ تو ایسے ہی پڑھا رہے گھر میں پیسہ ہی پیسہ ہو جائے پر وہی بات ہے نا سنگت جی یہ ساری چیزیں تب ہی ہو پائیں گی یہ سب کچھ تب ہی پوسیبل ہے جب آپ اس سسنگ کو پورا سنوگے دھیان سے سنوگے گروہ جی تب ہی آپ کو بلیس کریں گے سنگت جی اور گروہ جی تب ہی آپ کا کرلے آن کریں گے یہ بات بھی تو ہے اور جاتے جاتے آپ سب سے میری یہ ہاتھ جوڑ کے ونٹی ہے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ ہے کہ آپ اس سسنگ کو لائک بھی کر دینا شیئر بھی کر دینا کیونکہ نیچے بٹن آ رہے ہیں لائک کرنے والا بھی آ رہے ہیں شیئر کرنے والا بھی آ رہا ہے اگر آپ ایک ایک کر کے بھی سسنگ کو لائک کرتے جاؤ گے نا سنگت جی تو بھی یہ سسنگ بڑی آگے تک جانے والا ہے اور سنگت بھی اس سسنگ کو سن سکے گی اور گروہ جی کی بلیسنگ ان سب کو بھی ملے گی جیسے ہم سب کو مل رہی ہے جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی مہاراج کا سنگت جی آپ سے ایک بات میں اور شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ نہ تو سسنگ کو لائک کرتے ہو نہ شیئر کرتے ہو ہے نا ساتھ ہی ساتھ آپ سنگت جی سبسکرائب بھی نہیں کر رہا ہوا آپ نے جو کی بہت زیادہ جروری ہے سبسکرائب نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا آپ نے پھر تو آپ کو نہ تو کوئی نوٹیفیکیشن آنے والی ہے نہ آپ کو سسنگ کا پتا چلے گا کب آ رہا ہے کب نہیں آ رہا کب اچھے سسنگ آ رہے ہیں کب گروہ جی کے درشن ہو رہے ہیں کب لائک سسنگ آ رہے ہیں کچھ بھی آپ کو نہیں پتا چلے گا سنگت جی تو ایسی بھول مت کر سبسکرائب کا بٹن پہلے دباؤ جو پر لکھا ہوئے سبسکرائب کرنے کا بٹن جرور دباؤ سبسکرائب کرو آپ سے میری ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے جائے گروہ جی شکرانہ گروہ جی مہاراج کا سنگت جی سسنگ اچھا لگا تو لائک کریں شیئر کریں اور بلیسنگ آلویز گروہ جی چینل کے ساتھ میں ہی جڑے رہیے تاکہ آپ کو گروہ جی کے نئے سسنگ سننے کو مل سکیں جائے گروہ جی سنگت جی سنگت جی